میرے عزیزوں رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دبالہ ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شابان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ قبرستان جا چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے شابان بھی پا لیے مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے لہٰذا اے سنی مسلمانوں اس کی قدر کرو اسے ہلکے میں نہ لو رمضان مبارک جیسی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور تمہارے لئے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیعاتین چھیڑ چھاڑ کے لئے تمہارے ساتھ نہ رہے ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے اس لئے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے انتظامات اتنے کیے یہاں تک کہ حدیث رسول ہے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس جنت میں جانا واجب ہو جائے گا جس کی یہ شفاعت کر دے ہیں رمضان اور قرآن اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ورمایا یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا اللہم جعلی القرآن حجتن لنا لا حجتن علینا قرآن کو ہمارے لئے سفارشی بنا مددگار بنا ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراوی کی شکل میں ہمیں ملی ہے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بیس رکعت ہے لمبی ہے کون پڑھے گا پھر پڑھ لیں گے پھر دیکھ لیں گے جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو علامت حدیث رسول ہے نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے مومن پر نہیں مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا منافق ہوگا تو اس کے لئے نماز اور بھاری ہوگی ارے امام صاحب اتنی لمبی کی رت کرتے ہیں کھڑے ہیں تو کھڑی ہوگئے رکو میں جائی نہیں رہے یہ کس کو بھاری لگتی ہے جس کے اندر نفاق ہو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لئے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی منافقین کے لئے یہ بھاری ہے قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے منافقین جب نماز کے لئے کھڑے بھی ہوتے ہیں يُرَاعُونَ النَّاسِ لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا اس لئے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں کہ منافقین میں سے کیٹیگری چیک ہو جاتی ہے اس لئے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ جائے ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو جیسے ہر سال میری عادت ہے میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کی کچھ گوشیں آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں تقریباً دھائی پارے پر مشتمل ہے دو سو اسی کے قریب آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں پورا سورہ فاتحہ میں ہے اور اسی کو مولا کائنات علیہ مرتضہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤ تو ستر اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہو کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے قرآن کا خلاصہ ہے ایک اہم آیت اس میں آئی ہے میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں وضو سے ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کے لئے لا یمسہو اللہ المتحرم اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھویں گے کس کو؟ قرآن پاک تلاوت کرنے کے لئے وضو شرط ہے یا نہیں چھونے کے لئے سب کو پتا ہے عدب یہی ہے ظاہری عدب یہ ہے کہ پاک رہے جنوبی نہ رہے حیض و نفاس والی عورت نہ رہے قرآن پاک کے لئے یہ ظاہری آداب ہوئے کچھ باتینی آداب بھی ہیں قرآن پڑھنے کے لئے کچھ باتینی آداب بھی ہے تم دس بار نہا لو دس بار وضو کر لو قرآن کو ظاہری آداب کے اعتباسے چھو تو سکتے ہو باتینی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے ہاں بغیر حب مصطفیٰ کے اگر پران پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا قرآن تو قرآن ہے حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا بخاری شریف کے بارے میں کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری سنائے نا اپنے بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی جب بخاری کے لئے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لئے کتنا ہے اس لئے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے عشق مصطفیٰ شرط ہے شرط ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے لقد جاءکم من اللہی نور قد جاءکم من اللہی نور و کتاب مبین مشہور آیت ہے اللہ فرماتا ہے بے شک بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب قد جاءکم من اللہی نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب توجہ چاہتا ہوں کیا چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے نور سے مراد یہ ہے ہم تو کہتے ہیں صبح تیبہ میں بڑھتا باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے ہم نہانے میں جو گراتا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے یعنی یہ ستاروں کی جو چھمک ہے نا تم کیا سمجھتے ہو سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تاریں چھمکتے ہیں ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا سورج ہو کی چاند ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ بٹ رہا تھا نور کا بارہ اچھل اچھل کر جبین یہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے میراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب تراوی میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے روشن کتاب روشن ہی ہے حقیقت میں جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا دونوں کا کیا کمبینیشن ہے دونوں کا کیا تعلق ہے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا نہیں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں کیا پڑھ پاؤ گے پڑھ پاؤ گے ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں پڑھو کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو پڑھنے کے لئے روشنی ہونا یہ ضروری ہے بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی اسی لئے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا نور آیا پھر کیا آئی روشن کتاب اب اس روشن کتاب کے لئے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں الحمدلل